بسم اللہ الرحمن الرحیم بحیثیت ایک پاکستانی شہری ایک قانوندان اور ایک وقیل میں اس بات کی بھرپور مضمت کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے کھلے آم پاکستان کے آئین کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے پاکستان ایک سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ان کی آزادی کے اوپر ایک پرزور حملہ کیا جا رہا ہے اس وقت جو آئینی قوانین کا مصابدہ فارم سینٹالس کی حکومت پیش کر رہی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ فرد واحد کو ایسے منصف کو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیا جائے جو اس منصف کے اوپر بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتا پاکستان کے پالیمان کے اندر آئینی ترامین کا ایسا مصابدہ پیش کرنے کی بازگشت ہے جس آئینی ترامین کے مصابدے کو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے میمبران نے نہیں دیکھا اس کو پاکستان کی عوام نے نہیں دیکھا پاکستان کے دیگر قانون دانوں نے نہیں دیکھا لیکن وہ مسوعدہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک حملہ ہے آپ کے انفرادی بنزیادی انسانی حقوق کے اوپر حملہ ہے نظام عدل کی توقیر کے اوپر حملہ ہے میں پاکستان کے بکلہ سے گزارش کرتی ہوں کہ جس تحریک کا آغاز اور جس کا اعلان ہوا ہے ہم سب کو کالے کورٹ کی توقیر کو بلند کرتے ہوئے اپنے نظام عدل کے تحفظ کے لیے باہر نکلنا چاہیے میں پہیسیت ایک قانون دان اور ایک وکیل اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا اعلان کرتی ہوں وہ تحریک جو پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہیسیت ایک پاکستانی شہری ایک قانون دان اور ایک وکیل میں اس بات کی بھرپور مضمت کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے کھلے آم پاکستان کے آئین کے اوپر شبخون مارا جا رہا ہے پاکستان ایک سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ان کی آزادی کے اوپر ایک پرزور حملہ کیا جا رہا ہے اس وقت جو آئینی قوانین کا مساودہ فارم سینٹالس کی حکومت پیش کر رہی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ فرد واحد کو ایسے منصف کو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیا جائے جو اس منصف کے اوپر بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتا پاکستان کے پارلمان کے اندر آئینی ترامین کا ایسا مساودہ پیش کرنے کی بازگرشت ہے جس آئینی ترامین کے مساودے کو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے ممبران نے نہیں دیکھا اس کو پاکستان کی عوام نے نہیں دیکھا پاکستان کے دیگر قانون دانوں نے نہیں دیکھا لیکن وہ مساودہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک حملہ ہے آپ کے انفرادی بنزیادی انسانی حقوق کے اوپر حملہ ہے نظام عدل کی توقیر کے اوپر حملہ ہے میں پاکستان کے بکلہ سے گزارش کرتی ہوں کہ جس تحریک کا آغاز اور جس کا اعلان ہوا ہے ہم سب کو کالے کورٹ کی توقیر کو بلند کرتے ہوئے اپنے نظام عدل کے تحفظ کے لیے باہر نکلنا چاہیے میں وحیثیت ایک قانون دان اور ایک وکیل اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا اعلان کرتی ہوں وہ تحریک جو پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہوگا